غربے 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 یہ ہے ایک اسی نوے سال کا بوڑا ہے اور ایک ساٹھ ستر سال کا بوڑا ہے بوڑے ہیں دونوں عدالت میں کیس لگا ہوا ہے کیس بھی عجیب و غریب نویت کا ہے کیس یہ ہے ستر اسی سال کا جو بندہ ہے اس کے پاس اس کی ایک سو دس سال کی والدہ مجود ہے چھوٹے بیٹے نے مقدمہ کیا ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر نیچے سے آتے آتے ہائی کورٹ میں آگیا ہے یہ ساری زندگی اس نے والدہ کی حدمت کی ہے یہ بوڑا ہوگیا ہے اب والدہ کی حدمت صحیح طرح نہیں کر سکتا میں کیس کرتا ہوں ستر سال اس چھوٹے بھائی کی بھی عمر ہے کہ والدہ میرے حوالے کر دی جائے اور لوگ مال و دولت کے لیے کیس کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی اللہ نے ایسی تربیت کر دی ہوتی ہے اتنی اچھی والدین ان کو نصیب ہوتے ہیں ایسی عمدہ تربیت ہوتی ہے وہ کیس کر رہا ہے والدہ کو لینے کے لیے عدالت کا جاجی پرشان ہے یہ کس قسم کا کیس آگیا وہ حد لکھتا ہے داستانہ بار میں انٹرویو دیا میں نے ان کا پیچ اپ کرانے کی کوشش کی پندرہ دن تم رکھلو پندرہ دن بڑا بیٹا کہتا ہے میرے پاس رہی ہے میں نے اب چھوڑنی ہی نہیں اب چاہے میری عمر اسی سال ہو گئی ہے ایک دن بھی اگر میری والدہ میرے بارے میں شکایت کرے میرے چھوٹے بھائی کو دے دینا چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے یہ کیلہ ہی جنت کمانے لگا ہوا ہے میرا کوئی حق نہیں والدہ پیس نے اتنی عمر حدمت کر لیا اب میرا بھی حق کا یہ بڑا ہو گئی ہے پیچ اپ کرنے کی کوشش کی پیچ اپ نہیں ہوئی عدالت کا جاجی لکھ رہا ہے اخبار کے اندر پیچ اپ دونوں بھائیوں کو بلایا اللہ کا باستہ ہے کیا تماشا بنایا اب اخباروں میں حبریں لگ رہی ہیں ایک بھائی مان جائے سرنڈر کر لو پندرہ پندرہ دن کوئی بھائی مان دے بتیان نکاح والدہ سے پوچھ لیتے جاجی نے آخری حال یہ نکالا والدہ سے پوچھتے کہ جس کے پاس والدہ رہنا چاہتی ہے اس کے سپرد کر دوں گا والدہ کو بلایا گیا ویلچیر پہ آئی کہتے ہیں تیس کلو اس کا وضن ہوگا کمزور سی جاجی نے پوچھا یہ تیرے بیٹے تو نے کیسی تربیت کی ہے تیرے لیے جگڑے ہیں میرے پاس تو مال و دولت کے کیس آتے ہیں جائے داد کے کیس آتے ہیں پراپٹی کے کیس آتے ہیں تو ان دونوں میں سے کس کے پاس رہنا چاہتی ہے والدہ اس عمر میں رو رہی ہے اللہ کی قسم مجھے دونوں پیارے ہیں میں دونوں میں کسی کے ساتھ فرق نہیں کر سکتی آپ جج ہیں میں نے آپ کو احتیار دیا جس کے ساتھ رہنے کا حکم دیں گے میں رہوں گی میں دونوں میں سے ایک کا انتحاب کر کے اپنے کسی بیٹے کا دل نہیں توڑنا چاہتی عدالت کے جاج نے فیصلہ لکھا شے سرگیاں چپی اس بزرگ خوش قسمت خوش نصیب انسان کے آنسووں کی تصویر ریاض کے حبار میں چپی عدالت کے جاج نے فیصلہ لکھا اس بزرگ نے چالیس برس اپنی والدہ کی حدمت کر لی ہے اب چھوٹے بھائی کا بھی حق بنتا ہے یہ بڑا ہو چکا ہے اسی سال اس کی اُبر ہو چکی ہے ہود کمزور ہو چکا ہے یہ صحیح طرح اپنی والدہ کی حدمت نہیں کر سکے گا میں چھوٹے بھائی کو والدہ کا جو ساری کی ساری ذمہ داری ہے سپورد کرتا ہوں جب یہ فیصلہ ہوا وہ بڑا ذاروں کتار رونا شروع ہو گیا اس کی تصویریں اخبار میں چھپی وہ کہتا ہے ہائے افسوس میرے بڑاپے نے مجھے والدہ سے محروم کر دیا لوگو یہ تربیت ہے یہ اندعو ہے کہ اسی سال کا بڑا ذاروں کتار والدہ کے چھننے پہ رو رہا ہے کہ میری جنت مجھ سے دور کر دی گئی ہے ہمارا معاشرہ کتنا بدنصیب ہے بدبخت ہے بڑے والدین کی حدمت کرنا تو دور کی بات ان کو اولڈ ہوم میں بیج دیتا ہے اولڈ ہاؤسز میں بیج دیتا ہے یہ اولڈ ہوم اولڈ ہاؤسز میں بیجنا اسلام کا کلچر